گھر آفیدون نمشکار سسرے گال آداب کیسے ہیں آپ لوگ آپ تو بڑی آئی ہوں گے ابھی تو حالت میری خراب ہو رہی ہے نروز تو میں ہوئی یہاں پہ پر اینی ہاؤ جو اس سے پہلے جو شیشن تھا جہاں پہ وہ میں نے ایک پروڈکٹ تیسٹیمنی سنی اور انہوں نے بڑے اچھے بہترین انداز میں اپنی پروڈکٹ تیسٹیمنی کو پیش کیا جہاں پہ انہوں نے بہت اچھے اچھے پرانے ریٹرو گانے بھی گائے اور محول خوشنوما بنا دیا تو تھانکس ٹو ڈیٹ گائے کہ اس کی وجہ سے میری نروزنس ساری ختم ہوگی پلیز دوستو اس آج جو آپ کے سامنے دس پندرہ بیس منٹ میں آپ سے بات کروں گا اس کو میں نے تین سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا چلے گا میں یہ پہلے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیچ کے کسی سیکشن میں آپ اٹھ کے باہر نہ جاؤ اگر آپ کلیپنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوگے تو میں بھی ہنڈر پرسنٹ آپ کو دینے سے پیچھے نہیں ہٹاؤں گا یہ میرا آپ سے وائدہ ہے چاہتے ہو آپ لوگ مزہ نہیں آرہا پہلا سیکشن میں آپ کو میں اپنی جرنی بتاؤں گا انٹرڈکشن دوں گا سیکشن جو ہوگا اس میں جو آج کل جن تین چار فارمولاز ہیں تین چار ایسے میں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں جس پہ میں اور میں اپنی ٹیم پر کام کروا رہا ہوں وہ آپ سے روگ روگ کروا ہوں گا اور تھرڈ سیکشن میں دو تین ایسی حیبیٹس ہیں جو میں نے بہت ساری بک سے پڑی ہیں بہت سارے ویڈیوز دیکھ کے لوگوں سے سیکھی ہیں کہ سکسیسفل لوگوں میں وہ کیسی حیبیٹس ہوتی ہیں جس کے کاران میں ڈیفرنشیشن آ جاتا ہے کہ وہ لگاتار سکسیس ہوتے 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 سکسیسفل ہوتے جاتے ہیں اور زندگی میں اونچی سے اونچے مقام حاصل کرتے ہیں آپ جاننا چاہوگے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی انٹرڈکشن سے دوستو میرا نام ہے سنجیف کبور بلونگس ٹو ہیمارچل پردیس which is a beautiful beautiful state in this india right and i belong to that particular state میں چاہوں گا ہی state کے لئے بھی ایک بہت زوردار clapping کو i am very very proud that i am part of that particular state and i am very very proud that i am part of india and forever living product india دوستو میں وہاں سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں بہت ہی چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ آج بھی آگا آپ میرے ساتھ جاؤ گے تو وہاں پہ انکم جو ہے وہ پانچھے ہزار روپے اگر لوگ کما لیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی روجی روٹی بہت صحیح جا رہی ہے اب ہیمارچل کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں پہ گریب سے گریب انسان کے پاس بھی چار سے پانچ کمروں کا گھر ہے کوئی بے گھر نہیں ہے یہ خاصیت ہے اس state کی لیکن انکم کی بات کریں گے پٹینشل کی بات کریں گے تو چار پانچ ہزار میں لوگ سٹیسفائے ہو جاتے ہیں اور تھانکس تو میرے پیرنٹس پلیز میرے پیرنٹس کیلئی بہت زوردار کلاپنگ ہونی چیئے اس چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہ چھوٹی سوچ تھی چھوٹے سپنے تھے وہاں پہ میرے پیتا جی کے سپنے تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے وہ آرمی میں تھے اور آرمی میں تھے تو ڈسپلن بھی تھے اور وہی ڈسپلن کہیں نہیں کہیں انہوں نے ہمارے اندر بھی لانے کی کوشش کی لیکن ان کے ساتھ سا انہوں نے دیکھا تھا کہ شاید یہ گاؤں وہ زندگی نہیں دے پائے گا آپ کو جو ایکچول میں زندگی چاہیے تو انہوں نے مجھے ایک اچھے سکول میں شکشہ دی وہ سکول ہے سینٹرل سکول یا کینڈری ویڈیالے جسے کہتے ہیں تو وہاں سے میری جو ہے ایڈوکیشن شروع ہوئی جب وہ ایڈوکیشن شروع ہوئی تو وہاں پہ میرے وہ سپنے جو تھے ان کا نرمان ہونا شروع ہوا کیسے جب میں سکول میں جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا کہ کرنل جرنل اور ان کیپٹنز ان کے جو آرمی میں کافی اچھے رینکس کے جو آفیسرز ہوتے تھے ان بریگیڈیئرز ہوتے تھے ان کے بیٹے آتے تھے ان کے بچے آتے تھے اور وہ آتے تھے جونگاز میں جیپس میں جپسیز میں اور ہم آتے تھے ایک سرکاری بس میں تو جب ہم وہاں سے اترتے تھے اور وہ لوگ اس میں آتے تھے تو ایک ڈیفرنس کریٹ ہو رہا تھا جو ڈیفرنس شاید کسی انسان کے اندر انفریورٹی کمپلیکس لے کے آئے گا لیکن میرے اندر وہ ڈیفرنس جو تھا میری اپنی ڈریمز اور ایکسپیکٹیشن کے بیچ کا گیپ کریٹ کر رہا تھا جو جنرلی سب لوگوں میں ہوتا ہے ان کی ڈریسنگ دیکھتا تھا تو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ڈریسنگ ہوتی تھی ان کی بہت صحیح ڈھنگ سے استری کی ہوئے کپڑے ہوتے تھے اور ہماری ڈریسنگ جیسے ایک گاؤں والے کی ڈریسنگ ہوتی یہ ویسی ہوتی تھی لیکن دوستو وہاں میں مجھے سمجھ آیا کہ کچھ نہ کچھ سوچنا آپ کو بڑا چاہیے اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں سے کہیں نے کہیں میرے ڈریمز کی شروعات ہوئی جب وہاں سے میں بہار نکلا تو اس کے بعد گریجویشن پوسٹ گریجویشن میں نے کی اپنی میں نے بی کام کی اس کے بعد میں نے ایم کام کی اور اس کے کرنے کے دوران جو میں نے الگ لگ جگہ ٹرائی کیا جیسے کہ سارے لوگ کرتے ہیں میرے پتا جی نے مجھے وہی سکھایا تھا کہ پڑھ لکھ کے ایک نوکری کرنی ہے تو میں بھی اسی تلاش میں نکل پڑا آرمی میں جانے کا ایک پیشن تھا اور دو بار کمیشن بھی کوالیفائی کیا لیکن الہباد میرا سروس سیلیکشن بورڈ ہوتا تھا دونوں بار میں وہاں سے ریجیکٹ ہو کے واپس آ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ہی میرے لیے نہیں ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں تو میں نے کہہ کیا کہ میں دلی ہی آ گیا اب دلی میں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ آیا تھا یہ بات ہے 9.11.2001 سارے اس دیٹ کو کبھی بھی زندگی میں بھلا نہیں پائیں گے یا سرنو یا سرنو دیکھو میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی میرے ساتھ رہو گے تو بہت کچھ دینے والا ہوں میں کوشش کروں گا اور اگر نہیں رہو گے تو شاید وہ چیزیں میرے اندر سے نہیں نکل پائیں گے جب میں یس یا نو کہوں گا شاید آپ کو بہت کچھ یہاں سے ملے گا تو جب 2009.11.2001 میں کیا ہوا تھا دوستوں یس وہ میرا پہلا دن تھا تو میں اس دن جب میں نے صبح آنکھ کھولی تو دیکھا آج تک میں وہ نیوز چل رہی تھی کہ وہ 20 آرز وہاں سے اڑ گئے تھے تو وہ میرا پہلا دن تھا بڑا ہی ڈرمیٹک ڈے تھا اینی ہاؤ تین چار مہینے میں نے محنت کی ادھا ادھا جابز ڈھونڈی اور وہ جاب ڈھونڈنے کے بعد میری پہلی جاب جو تھی وہ لگی تھی میری ایز ایک کیشیر ایک فائیف سار ہوتل میں اور وہ فائیف سار ہوتل تھا جنتر منتر کے اپوزٹ اگر آپ دیکھو گے دلی میں کناوٹ پلیس میں ایک دا پارک کر کے ایک فائیف سار ہوتل ہے یہ سنو دیکھا آپ لوگ نے اس میں ایز ایک کیشیر تین ہزار کی نوکری سے میں نے شروعات کیا دوستوں سپنے بہت بڑے تھے اس لیے وہاں پہ جڑا دن ٹک نہیں پایا آٹھ سے دس منہ وہاں جاب کرنے کے بعد پھر سے مجھے یہی ریلائز ہوا کہ میں نے اس چیز کے لیے گھر نہیں چھوڑا ہے اور وہاں سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئیل ڈو ایم بی اے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایم بی اے کرنے کے بعد ایک پروفیکٹ لانچ مل جائے گا میرے کریئر کا تو میں نے ایک اگزام دیا کوالیفائی کیا اور ایم بی اے کی اور ایم بی اے کرنے کے بعد میں نے پھر بہت ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری کمپنیز جو کی انڈیا میں بہت ہی ریناؤنڈ کمپنیز ہیں لائکہ اسٹارٹیڈ مائی کریئر ڈابر ڈابر کے بعد میں حچ جو وڈا فون آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ کام کیا اس کے بعد میں نے ایٹل میں کام کیا اور مائی لاسٹ وینچر وارد ویز ٹاٹا سکائی آپ لوگوں نے سنایا ٹاٹا سکائی ٹاٹا سکائی میں ایریا سیل سیٹ فور جے اینڈ کے ڈا پنجا تو ای وز ہیڈنگ دیز ون ایڈا ہاف سٹیٹ اور اگر میں سیلری کی بات کروں انکم کی بات کروں تو اس وقت میرا تیرہ چودہ لاکھ کا پیکیج تھا اگر میں ٹوٹل کی بات کروں گا میں لاکھ روپے گھر پہ آ رہے تھے اور جب لاکھ روپے گھر پہ آ رہے ہوں تو نارملی انڈیا کی بات کریں تو انسان کہتا کہ اب بیار بہت بڑی چل رہا ہے اپنا سب کچھ فسکات چل رہا ہے یا سور نو دوستو وہاں پہ بھی وہ جو میرا گیپ تھا نا ڈریمز اور جو میرے ایکسپیکٹیشن ان کا جو گیپ تھا جو اچیبمنٹ اور میری ایکسپیکٹیشن کا گیپ تھا وہ گیپ کہیں 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 مجھے کھا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک چیز جو مجھے کھا رہی تھی وہ یہ تھی بیگوز بینگ ویری ایموشنل پرسن میں اپنی فیملی سے بہت ایر چھون چاہے وہ میرے پیرنٹس ہوں چاہے میری وائف ہیں وائف سے یاد آیا کہ شیز دا ون ہو انسپائیڈ می تو گیٹ انٹو دس بزنس تو پلیز ان کے لیے زوردار کلاپنگ اگر شاید وہ مجھے انسپائیڈ نہیں کرتی تو میں اس بزنس میں یا آپ لوگوں کے سامنے آج یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا اینیہو میرے کو وہ جو گیپ دکھ رہا تھا وہ کیے دکھ رہا تھا کہ بینگ ایموشنل گائے مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو بہت کم وقت دے رہا ہوں اور یہ میرے خیال سے 99% لوگ جو جاپ کر رہے ہیں سپیشلی پرائیوٹ سیکٹر میں ان کے ساتھ ہوتا ہے یس اور نو پرائیوٹ سیکٹر میں جو جاپ کر رہے ہیں لوگ کون کو نہیں ہاں پہ بیٹھے ہیں بہت سارے بیٹھے ہیں تو یہ لوگ تو سپیشلی میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے آج ہوا گیا کہ وہ جو میرا گیپ تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں تو اس کی تلاش میں میں نے ایک دماغ میں آیا کہ چلو لیٹس ٹو بزنس کیونکہ جو ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ پیسے لگا کے جوب بزنس کر لیا جائے جب میں بزنس کو انیلائز کر رہا تھا بلیک ان بائٹ پیپر میں میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ پلان بھی بنا لیا تھے کتنے پیسے انویس کر کے ایسے سے جوب چھوڑیں گے اور آ جائیں گے تو جب میں نے وہاں سے روائی نکالی ریٹرن آف انویسمنٹ جب میں نے نکالی تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں شاید اگر کچھ بھی لگاؤں گا دس لاکھ لگاؤں گا تو ایک دو پرسنٹ بچے گا بیس لاکھ لگاؤں گا تو بھی اتنا ہی بچے گا تو مطلب کی انویسمنٹ اگر میں دیکھ رہا تھا اگر پچاس لاکھ میرے پاس منم ہوتے تو میں ایک ریسپیکٹیول انکم جو ہے کما سکتا تھا کیونکہ وہ انکم میں آلریڈی لے رہا تھا یا سر نو تو وہ کیا پلان بھی کینسل ہوئے تو فورچنیٹلی میرے زندگی میں اس وقت فوریور آئی اور یہ تھا آپ کا سپٹیمبر دو ہزار گیارہ کی میں بات کر رہا ہوں میرے فرینڈ میرے دوست میرے منٹور میرے برادر جو میرے ساتھ جب وہ میری زندگی میں آئے انہوں نے مجھے انٹرڈیوز کیا ان پروڈکس کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جوب چھوڑ رہا ہوں I have decided کہ میں مووو آن کروں گا اور he was LG مارکٹنگ ہیڈ فور پنجاب دوستوں اٹھارہ لاکھ کے پیکج میں تھے وہ اور انہوں نے وہ decide کیا کہ میں جوب کوئٹ کروں گا جب انہوں نے یہ decide کیا کہ میں جوب کوئٹ کروں گا تو میں تھوڑا سرپرائز تھا پر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کچھ کر رہے ہو تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے تو میں نے کہا اوکے وہ آئے میرے ساتھ انہوں نے کچھ پروڈکس انٹرڈیوز کیے جب انہوں نے پروڈکس انٹرڈیوز کیے اور بزنس کے بارے میں بتانا شروع کیا تو میرے دماغ میں بھی وہی کوئشن جو عام ہر انسان کے دماغ میں آتے ہیں کوئشن وہی آنا شروع ہوگے کہ یہ ویسے ویسے کچھ کمپنی ہوگی جو جنرلی آپ لوگ سوچتے ہو یس اور نو رائٹ تو میں نے بھی بیسے سوچنا شروع کیا بٹ وہ میرے فرینڈ تھے میں نے ان سے پروڈکس لیے جب میں پروڈکس لیے مجھے اچھے لگے اور میں ریگولر بیسز پر پروڈکس کو یوز کرنے لگا لیکن میں نے کبھی بھی ان کے انویٹیشن پر کوئی ٹریننگ یا میٹنگ اٹینڈ نہیں کی کیونکہ میں اپنی جاب میں بہت زیادہ مشروف تھا یہ سارا جو سلسلہ تھا اولموست ایک سوہ سال ساتھ چلا سوہ سال کے آس پاس چلا اور جب بات آئی نومبر دوہزار بارہ کی اور دیوالی کا سیزن ختم ہوا اور میں تھوڑا سا فری ہوا تو تب تک ہو گئی چکا تھا کہ بیچ میں جب سندیب کمپوزر میرے ساتھ تھوڑا سا فالو اپ کرتے تھے تو مجھے دکھتا تھا کہ وہ ہیز گروئنگ ڈے آن ڈے منتھ آن منتھ ہیز گروئنگ اور جب میں ان سے بات کرتا تھا تو بہت ریلیکس لگتے تھے بہت فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے تھے تو ایک کلک ہونے لگا جو کی میری ایکسپیکٹیشنز اور میری اچیومنٹ کے بیچ کے گیپ تھے جو میرے میرے گیپ تھے وہ مجھے دکھنے لگی کہ یہاں سے فلفل ہو سکتے ہیں پیسہ بھی آنے لگ پڑا پیسے کے ساتھ ساتھ فیملی کے ساتھ انجوائے بھی وہ کرتے تھے تو وہ چیزیں مجھے کلک کرنے لگی میں نے ان کو بولا کہ آپ ایک بار پلیز آؤ میرے ساتھ میں امریسر میں تھا وہاں پوستٹ تھا تو میں نے کہا کہ آپ آؤ میرے پاس بیٹھو اور مجھے سمجھاؤ رائٹ انہوں نے کہا کہ یہ سنڈے آ رہا ہے تو ایک کام کرو آپ یہاں پہ آجاؤ آپ کو چھٹی بھی ہوگی اور ہم بات کر لیتے ہیں میں محالی گیا وہاں پہ اور ان کے ساتھ دو تین گھنٹے بیٹھا جب دوستوں ان کے ساتھ دو تین گھنٹے میں بیٹھا انہوں نے مجھے سارا پلان دیا اور دو پیج میں انہوں نے سارا میرا روڈ میپ بنایا کہ this is how this business has to be done رائٹ اور وہ جو گائیڈ لائنز اور وہ دو پیج ہیں دوستوں میں نے آج بھی سنبھال کے رکھے ہیں وہ آج بھی میرے گائیڈ ہیں وہ دو پیج وہ اتنا crystal clear تھا وہ ساری چیزیں کہ مجھے clarity ہوگی کہ یہ وہ چیز ہے یہ ایسا کچھ ہے جہاں پہ اگر میں اپنے efforts put کروں گا تو results تو مجھے کہیں میں کہیں آ ہی رہے ہیں لیکن اگر یہاں پہ میں efforts put کروں گا تو results جلدی آئیں گے اور results double آئیں گے یہ clarity مجھے اسی وقت وہاں بیٹھے ہو گئی تھی جب یہ clarity ہوگی تو میں نے تین مہینے کے لیے trainings attend کرنا شروع کی امرے سر سے 200 کلومیٹر میں محالی آتا تھا every Sunday I used to come اور Saturday اور کوئی بھی vacation ہوتی تھی چھٹی ہوتی تھی میں اس میں آتا تھا میں نے ایک بار ان چیزوں کو side میں رکھا کہ مجھے کہیں پہ جانا ہے bird day attend کرنا ہے کوئی marriage attend کرنی اس کو ایک بار side میں رکھا اور اس کے بعد یہ attend کیا جب یہ تین مہینے میں یہ attend کر رہا تھا تو دو تین بار میں نے صندیب سر کو بولا سر میں resign ڈالنا چاہتا ہوں میں اس کو full time کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ہر بار مجھے منع کر دینا انہوں نے کہنا نہیں ابھی اور سمجھ لو اس کو اور explore کر لو all build up build up کر لو اس کے بعد آپ resign ڈال دینا میں پھر پریشان میں پھر واپس جاتا تھا تو ہوا کیا فروری کی بات ہے اور میں نے ان کو پوچھا نہیں میں محالی ان کو کہا میں آ رہا ہوں میں آیا تو محالی لیکن میں اپنے کمپنی کے آفیس میں گیا اور میں وہاں پہ resignation دینے کے بات دو گھنٹے spend کرنے کے بات سر کے پاس چلا گیا اور ان کو میں نے کہا کہ میں نے resign ڈال دیا ہے میں آپ کے پاس آ چکا ہوں now just tell me what to do how to do right اور یہ وہ جو day yes please clapping کا میرا اور آپ کا contract ہے یاد رکھنا right زوردار clapping ہونی چاہیے right اچھی لگی آپ کو بات پر clapping اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آپ کو بات اچھی لگی تھی understand کرو یہ جو moment ہوتا ہے جب آپ decide کرتی ہو یہ اتنا بڑا moment ہوتا ہے because it can change it can make or even it can destroy your career yes or no right لیکن جب آپ forever میں آتے ہو اس کو understand کرتے ہو آپ ایک ہی چیز جانتے ہو کہ اگر میں نے decide کر لیا یہاں پہ تو it will only make and shape your career یہاں پہ آپ کا career بنے گا بھی اور جو کر رہے تھے اس سے بہتر بنے گا yes or no yes میں وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے مجھے کچھ گائیڈ لائنز دی and جب میں یہ جب بات کرتا ہوں کہ میری جرنی سٹارٹ ہوئی تو ایک شخص ہے جن کا نام میں لینا چاہوں گا یہاں پہ اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں انڈیا میں بہت بڑی بڑی اچیومنٹ کی ہیں وہ ہے مسٹر مندیب کمبوج میں چاہوں گا ان کے لیے زوردار کلیپنگ ہو یہاں پہ انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کرنا شروع کیا کہ اس طرح سے آپ نے بزنس کو ان کی ٹریننگ لی ان کی کوچنگ لی اور سندیب سر کے ساتھ میں نے بزنس کو بلڈ اپ شروع کیا دوستو پہلے چار مینے میرے ساتھ کوئی نہیں چلا فرسٹ فور مند کوئی نہیں آیا سی سی ہوتے تھے میں سپروائزر میں بن گیا پہلے دو مہینے میں کچھ چیک بھی آنے شروع ہو گئے دس بارہ آزار کے لیکن چلتا کوئی نہیں تھا ٹریننگ لینے کے لیے اس کا ریزن سب سے بڑا تھا کہ لوگ جو تھے دھائی سو کلومیٹر سفر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس سچڑے سنڈے ہوتا تھا اور میرا جتنا بھی کانٹیکٹ لیس تھی وہ سارے کے سارے کون تھے میرے ساتھ جاوب والے جن کے پاس سچڑے سنڈے ہوتے تھا تو نکالنا نہیں چاہتے تھے ٹائم تو فور منس تک میں صرف اکیلا آتا تھا اور کبھی کبھی صرف میری وائف میرے ساتھ آجاتے تھے دیکھتے کہ اکیلا جا رہا ہے تو لائے سپورٹ سسٹم میرے ساتھ آجاتے تھے ان کو برا نہ لگے کوئی ان کے ساتھ نہیں چل رہے تو میرے ساتھ آجاتے تھے ٹریننگ کے لیے اور کبھی 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 ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ میرے سٹاک مانگ با لیتے تھے کیونکہ جو میرے کسمر تھے یہ لیانا وہ لیانا تو میں کرتا تھا دو دو تین تین بیگ ہو جاتے تھے اور جب میں ریلوی سیشن میں اترتا تھا امرے سر میں تین بیگ ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا یا سر نو تو میں کہ کرتا تھا کہ ایک بیگ رکھ دیا اور دو بیگ اٹھا کے آگے پلیٹ فرم تک رکھتا تھا پیچھے مر کے دیکھتا تھا دوسرا بیگ اٹھاتا تھا پیچھے تک جاتا تھا اس طرح سے میں باہر نکلتا تھا that ہم یہ کیا کام کر رہے ہو رہے ہو لیکن اس مومنٹ میں مجھے چیز ریلائز ہوتی تھی کہ یہی وہ سٹوری بنے گی سکسس سٹوری جو کہ میں سنا ہوں گا لوگوں کو اور اس چیز میں میرا حوصلہ جو ہے ہمیشہ آگے بڑھایا میں چلتا گیا دوستوں ٹیم چار لوگوں نے چوتھے مہینے کے اینڈ میں میرے ساتھ میری کنویکشن میرا کانفیڈنس اور یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ لوگ میرے ساتھ چلنا شروع دوستوں شروع میں آپ کے پاس اچیویمنٹس نہیں ہوگی صرف کانفیڈنس ہوگا بعد میں کون اچیویمنٹس آئیں گی یس اور نو یس میرے کو لگتا ہے لوگوں کو اچھا لگا شروع میں آپ کا کانفیڈنس آپ کو کچھ چیزیں دلائے گا بعد میں آپ کی اچیویمنٹ بہت چیزیں دکھائیں گی تو شروع میں جو کانفیڈنس ہے اس کا بیس جو میں نے بیس تریننگ جو میں آپ کو پہلے چلتی رہی میرے تریننگ دوسطو ہوا کیا دس مہینے کے اندر ویسے تو میں اپنا مینجر لیول اچیوی ساڑھے آٹھ مہینے میں لیکن جو میرا میں ایک تارگیٹ لے کے چلا تھا اس بزنس میں کی میں لاکھ ہرپے کی سیلری چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھے پہنچ نا ہے جو میں لکھا تھا کی ون یر میں پہنچ گا اور دوستو 10 منس میں 1.5 لیک سکر گیا 10 منس میں پر منت مرے دیڈ لاک کو گر سکر گی اور جب ایک سال کمپلیٹ ہوا دو ہزار جب چودہ کی میں بات کر رہا ہوں تیرہ سے چودہ مارچ انیس تارک کو میں نے شروع کیا تھا دو تیرہ میں جب مارچ دو ہزار چودہ آیا آپ کا تو پندرہ تارک کو جو پی آؤٹ آیا تھا دوستو یاد رکھو کہ میں نے تارگیٹ لیا تھا ون یر میں ون لیک اور جو میرا پی آؤٹ تھا میں نے اپنا کار بلان لیول ون اچیو کر لیا تھا وہ بھی میں آج انجوائے کر رہا ہوں یہ سارے دوران میں سینئر مینجر بنا اس کے بعد میں ملینر کلب میں شامل ہوا اور جب سیکنڈ ایر اچیومنٹ شروع ہوا تو اس کے بعد ایگل مینجر مینجر ریٹریٹ یہ ساری چیزیں کوالیفائی ہوئے اور اس کے ساتھ جو سنگاپور میں میرے ساتھ ہوا جب میں یہاں سے سنگاپور گیا اس سال کی بات شروع میں اپریل میں تو وہاں پہ جب میں وہاں پہنچا اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھا میں ایک دم حیران رہ گیا اور وہاں پہ ایک اور چیز میرے دماغ میں آئی کہ سنجیف کپور آئی تنک تمہارے ڈریم جو ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں ان ڈریم کو اور بڑا کرنا پڑے کیونکہ آپ اس پلیٹ فورم پہ آ چکے ہو جہاں پہ چھوٹے ڈریم کا کام ہی نہیں ہے یہاں پہ اگر ڈریم فورم سسٹم وید ایتک سنجیف ایتک تو یہ پلیٹ فورم آپ کے لیے ہے چھوٹے ڈریم لے پلیز یہاں پہ آئے ہاں تو جب میں وہاں پہ دیکھا میں 18 20 ہزار لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ میں ایک ٹارگیٹ بنایا اور وہ میں کرنا چاہتا ہوں می ٹارگیٹ is that i'll do 7500 cc and would be a part of glt team yes that's my target اچھا نیلگا target کیا چھوٹا target ہے کیا کچھ بڑا کروں کیا اوکی سوری میں بھول جاتا ہوں تھوڑا اسا میرا target یہ ہے کہ global leadership team جو ہے اس کو جو 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 دنیا بھر میں کمپنی کی مینجمنٹ کو HELP کرتی ہے پولیسیز بنانے میں ان کو سجیست کتی بزنس کو گروھ کرتی ہے تو i want to be part of that elite group that's my target اس کے لئے 7500 cc کرنا پڑتے ہے اس لئے وہ میرا target ہے 7500 cc میں کروں گا اور وہاں پہ 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 سیسٹم of forever living products انڈیا تھانکس to ریکس مہان اور تھانکس پہ اتنے لوگوں کے سامنے سٹیج پہ مجھے چار لاک ستاون ہزار کا پہلا چیئرمن بونس دیا گیا thank you so much جب 2015 کی journey شروع ہوئی جنوری کو تو ایک magazine میرے گھر پہ آئی اور اس magazine کو جب میں نے کھول کے دیکھا اب یہ چیزیں میں نے پلان نہیں کی تھی میں بزنس اپنا ethically properly کر رہا تھا سسٹم جیسے مجھے بتائے جا رہے تھے مسٹر میں نمبر 2 رینک پہ تھا نمبر 2 رینک یہ پلاننگ نہیں کی تھی میں نے پر یہ ہو گیا جب آپ دھنگ سے بزنس کو کرتے ہو شددت سے کرتے ہو صحیح سسٹم کو فالو کرتے ہو تو آپ کے ساتھ ساری اچیو منٹس ہونا شروع جاتی ہیں تو یہ تو تھی میری جرنی اور اس جرنی میں اب اگر میں بات کروں تو آج مجھے دھائی سال ہو چکے ہیں اور میری جو ایوریج انکم ہے وہ دھائی لاک رپے پر منت رہتی کیسی انکم ہے اچھی بات یہ ہے کہ میں نمبر 2 نہیں تھا میری ٹیم میں مسٹر عمر جی عمر عمر چاہل نام کے ایک ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ بھی ٹوف فائی میں فیفت رنگ میں تھے and that's the achievement because آپ اکیلے سکسیسفل نہیں ہو رہے آپ کے ساتھ کون سکسیسفل ہو رہے آپ کی ٹیم بھی سکسیسفل ہو رہی ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک یہاں پہ پیسہ کماری تو پہلی چیز آتی ہے آپ کی کلیریٹی میں کسی بھی انسان کو جب اپنے بزنس میں لے کے آتا ہوں تو میں اسے یہ نہیں سوچ کے لاتا ہوں کہ بھی وہ آرہا ہے تو فٹا 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 کراؤ اور ایک بوٹل یا دو بوٹل دے کے بیز دو نو میں اس کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ پہلے اپنی کلیریٹی کرو کہ آپ نے بزنس میں کیوں آنا ہے آپ اس بزنس سے کیا لے سکتے ہو اور کمپیرزن کرو بلیک ان وائٹ میں جو کر رہے ہو کہ آپ کو اپنے ڈریم پہ لے کے جارہ اگر نہیں ہے تو یہاں پہ اپنا ٹائم انویس کرو اگر آپ کو ابھی تک وہ چیز کی کلیریٹی نہیں ہے تو پلیز یہاں پہ صرف مجھے اگر کرو گے تو ہوگا کیا نہ آپ ہنڈر پسند دے پاؤ گے اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس چیز کو ہنڈر پسند جسٹیفائی نہیں کروں گا اور اس پروسس میں آپ کا اور میرا قیمتی ٹائم برواد ہوگا یاسور نو تو ہنڈر پسند کلیریٹی پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے بزنس کیوں کرنا یہ کیا دے سکتا اور یہ کلیریٹی کرنے کے لیے آپ نے اپنے اپلائن کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چیزیں کرنی ہے وہ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے آپ کا پریورٹی اب پروبلم کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہیں چل رہا پروڈکٹ مہنگی ہیں یہ سب نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں پہلے پوائنٹ پہ اس نے کام ہی نہیں کیا جس جب آپ کی کلیریٹی ہندر پرسنٹ ہوگی پریورٹی اپنے آپ سیٹ ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا یس اور نو رائی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو ایک پر کلاس لگی ہوئی تھی اور ایک پروفیسر آئے جب پروفیسر آئے تو ان کے ہاتھ کے اوپر ایک جار رکھ دیا اور جار کو انہوں نے یہ پوچھا سٹوڈنٹ سے کہ جار یہ بھرا ہوا ہے کھالی ہے تو ساروں نے کہا یہ جار کھالی ہے رائی اب اس کے بعد کیا کیا اس پروفیسر نے کہ اپنی جیب سے گولف کی بالز نکالی اور وہ اس میں ڈال دی تو پروفیسر نے پتھر کے ان کو نکالا اور ان کو ڈالنا شروع کیا تو چھوڑے چھوڑے سٹون کے جو پیبل تھے جو ٹکڑے تھے انہوں نے جگہ لینا شروع دیا جو بالز کے بیچ میں تھی اور وہ بھی آنا شروع ہوگے پھر اس نے کوششن تھو کیا کھالی ہے بھرا ہوا وہ نکال کے اس میں ڈالنا شروع کیا تو سین نے بھی اپنی جگہ لینا شروع کی ہے سن وہ بھی اس کے اندر آنا شروع کیا اس نے پھر کوششن کیا کیا یہ بھرا ہوا ہے یا کھالی ہے تو پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس ہسے سرپرائز ہوئے اور فائنلی نے جگہ اس جار میں لینا شروع کر دی then he said اور یہ چیز دھیان سے سننا اپنے موبائل فون کو وائی ریٹ سائلنٹ موڈ پہ کر لو بیچ میں بجھنا چاہیے بیچ بیگیس لرننگ اس نوٹ فوریور لائف آلسو اس نے کہا یہ جار جو ہے یہ پورا آپ دیکھ ہے this is your life right اور اس میں جو گولف کی بالز تھی that is your family that is your friends and that is your health number one priority in your life should be your family پہلے number پہ آپ کی family ہونی چاہیے آپ کی health ہونی چاہیے اور آپ کے friends ہونے چاہیے top priority number one اس کے بعد اس نے کہا جو یہ stone کے پیبل تھے جو چھٹھٹے ٹکڑے تھے یہ کیا تھے یہ آپ کا ہے career آپ کی job آپ کی car اور آپ کا مکان یہ number two priority پہ ہمیشہ آتا ہے تو ان کو بھی جگہ اس میں مل جائے گی number three priority جب اس نے کہا کہ جو سینڈ ڈالی تھی یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا یہ وہ ساری فالتو کی چیزیں ہیں جس پہ ہم سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں regarding politics regarding religion regarding this and that یہ بچہ ہے یہ برا ہے بیٹھ کے یا ٹی وی دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ جتنی بھی الٹی سیدھی چیزیں جن سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتا یہ وہ سینڈ ہے اب جو بات ہے وہ یہ ہے جو پروہیسر نے جو لاسٹ میں بات کی تھی وہ سننے والی ہے کہتے لیکن ہوتا الٹا ہے ہم سب سے پہلے جار میں وہ سینڈ بھر دیتے ہیں سب سے زیادہ ٹائم ہم کس چیز میں لگاتے ہیں فالتو کی چیزوں میں کےسوی بال نے یہ کر دیا ملائم سنگھ یادوres نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا ان چیزوں میں یا ریلیجیس چیزوں میں ہم گسے ہوئے ہیں سب کچھ نیگٹیویٹی میں ہم گسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں سب سے زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور جب سینڈ آپ کی جار کے اندر جائے گی تو کیا فیملی کے لیے ٹائم ملے گا کیا وہ گولف کی بول اندر جائیں گی right this is what is happening with us currently ہماری زندگی اوکپائی ہے فالتو کی چیزوں میں فیملی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے they are clapping so number one priority پہ آپ کی ہمیشہ health آتی ہے آپ کی فیملی آتی ہے and i am very proud اس اگزامپل کے بعد مجھے یہ study ہوا کہ forever ایک ایسا کریئر ہے اکلوتا کریئر ہے آپ کے پاس جہاں پہ آپ number one priority اپنے کریئر اور فیملی اور ہیلتھ کو رکھ سکتے ہو اکٹھے rather than number two پہ yes or no this is the only career available in this planet at least right تو یہ آپ کی ہوگی priority set جب priority set ہو جائے گی تو کبھی بھی آپ excuses نہیں دو گے excuses وہ لوگ دیتے ہیں جن کی priority set نہیں ہوتی ہے وہ لوگ meeting میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہیں وہ سیمینار میں نہیں پہنچتے ہیں وہ آپ کو excuses دیتے ہیں کہ میں نہیں آسکتا کیونکہ ان کے لئے priorities کچھ اور ہیں yes or no so آپ کی clarity کے ساتھ جب آپ کی priority set ہو جائے گی تو آپ کے actions آئیں گے number three پہ yes or no آئیں گے کی نہیں آئیں گے because priority set ہو چکی ہے زندگی میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا forever میں کیسے time لگانا کس طرح سے training جائیں meetings لینے levels achieve کرنے target set ہوگے تو آپ کے actions بھی اس کے ساتھ align ہو جائیں گے yes or no right جب آپ کے actions وہاں پہ آئیں گے تو action کے ساتھ جو چیز کی ضرورت پڑی یہ چوتھے number پہ جو جنرلی ہم لوگ بھول جاتے ہیں that is correction right کیونکہ actions کے ساتھ اگر corrections کرو گے تو آپ کے actions better direction میں جائیں گے اب correction کرنے کے لئے آپ کے forever کا system ہے اور آپ کے up lines آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو ہمیشہ آپ زندگی میں ساتھ رکھو اور اس چیز میں چلتے جائیں جب آپ کے actions corrections کے ساتھ ہوئیں گے تو results جو ہوئیں گے آپ کے وہ بہت ہی شاندار ہوگے and that is number 5 right action کے ساتھ correction ہوئے تو آپ کے results جب آپ کے پاس results آنا شروع ہوگے تو وہ گھوم کے آپ کے dream کے پاس پہنچیں گے جب dream کے پاس پہنچیں گے تو dream is not the end of your journey because that's a part of your success journey because success is itself success itself is a journey success خود میں ایک journey ہے تو ایک dream پہ رکو مت آپ کا پھر cycle شروع ہو جائے گا پھر وہیں پہ پہنچا ہوگے کہاں پہ number 1 clarity دوسرے dream کی clarity اس کی priority اس کے بعد actions پھر correction پھر results اور یہ cycle جب چلتا رہے گا آپ کا تو زندگی میں آپ کو کبھی بھی کہیں پہ رکنے کے ضرورت نہیں پڑے گی success آپ کے ساتھ چلتی رہے گی dreams آپ کے پورے ہوتے رہیں گے this is the cycle جب میں successful لوگوں کو study کرنے لگا books کو پڑھنے لگا ویڈیوز دیکھنے لگا تو تین بڑی چھوٹی سی habits ہیں basic habits ہیں جو میں نے study کی اور آج آپ سے شیئر کروں گا سننا چاہو گے آپ number 1 habit جو ہے جو جب بھی جو successful لوگ ہوتے ہیں بڑے اونچے عودے پہ پہنچے ہوتے ہیں forever میں بہت اچھا اچھا business کر رہے ہیں develop کر رہے ہیں سنویے گپتا جی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ دے کے ان کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کہ اتنا inspire ہوتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بہت ہی ایک polite وے میں اتنا بڑا business develop کر رہے ہیں تو جو میں نے پہلی habit جو ان سب لوگوں سے pick up کی وہ آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے کہ آپ کا first impression یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ business کرے گا یا نہیں کرے گا وہ آپ اس سے جب ملتے تو پہلی ساٹھ منٹ میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس ساتھ سیکنڈ میں سوری ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ business کرنا ہے کی نہیں کرنا اس کے بعد کی پوری کی پوری meeting اس decision کو yes یا no میں convert کرنے میں لگ جاتی ہے اور وہ بندہ کر بھی لیتا ہے اس چیز کو پروو کی اس کا decision جو پہلے ساٹھ سیکنڈ کا تھا وہ صحیح تھا right first 60 seconds are very important problem یہ ہے کہ ان first 60 seconds میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے problem یہیں آتی کہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو impress کرنے کے چکر میں yes or no آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے you need to be very very natural بالکل جیسے ہو ویسے ہی رہنا ہے original رہنا ہے کیونکہ آپ fake کروگے آپ اگر جھوٹ کا پردہ لوگے تو شاید آپ کو success نہیں ملے گی آپ کا impression جو ہے وہ گڑڑ جائے گا اس کا بتاتا ہوں کیونکہ کیونکہ جب آپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کی personality جو ہے آپ کی body language آپ کا ساتھ نہیں دیتی yes or no آپ کی body language کسی اور direction میں جا رہی ہے tone of voice کسی اور direction میں جا رہی ہے آپ کی اور آپ کے signals آپ کا overall impression کسی اور direction میں بات آپ کچھ اور کرنا آپ کسی کے پاس presentation کے لئے جاؤ یہ should be well prepared but لیکن آپ نے کوئی چیز فیک نہیں کرنی اب آپ کوئی جواب دو آپ کیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہوں گے جو committed ہیں جو ہمیشہ honest ہیں جو آپ بالکل سچے سچے انسان ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرو تو پلی سب سے پہلے اپنے آپ ویسے بن جاؤ اپنے آپ آپ کے ساتھ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے you should be honest you should be disciplined you should be very well mannered and you should be disciplined آپ ہر جگہ ٹائم پہ 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 دیکھا سکسیس لوگوں کی جب نے ہسٹریز پڑھی جب ان کو دیکھا ان کو سنا ویڈیوز میں تو پتہ لگا کہ یہ پہلی ٹریٹ ہے جو ان کا فرس امپریشن ہے وہ نیچرل ہوتا ہے لیکن بہت ہی سالید ہوتا ہے تو اس کے بعد میں چلا آگے دیکھا سیکنڈ چیز کیا ہے اس میں تو سیکنڈ چیز جو میں نے دیکھی کہ they always help others وہ کبھی بھی بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں چاہے دیروبائی امبانی دیکھو چاہے آپ لکشمی مدل دیکھو آپ جس مرجی کو چاہے آپ سنیل گپتا جی کو دیکھو چاہے آپ مسٹر امجی تو بھی سر کو دیکھو یہ ہمیشہ دوسروں کی help کرتے رہتے ہیں ہمیشہ یہ کبھی بھی selfish نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے کہ آپ دوسروں کی help کریں تو وہ بھی نئے نئے طریقے ڈھونیں گے آپ کی help کرنے میں تو ultimately آپ کا business بہت بڑا grow ہو جائے گا آپ پتہ بھی نہیں چلے گا تو always help others تاکہ وہ in return آپ کو help کریں یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ help کروگے selflessly تو لوگ بھی آپ کی help کریں گے support کریں گے اور ایسی ایک supportive team آپ کی تیار ہو جائے گی کی آپ سنیل گپتہ ساری ساری achievements or top of india ہمیشہ رہوگے اب اس کا ایک example دیتا ہوں آپ نے گوگل سنے نہیں سنا کیا اب گوگل کی اگر policy understand کروگے اس company کی policy میں جاؤگے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا customer چاہتا ہے یہ اس چیز پہ focus کرتے گوگل ہمیشہ focus کرتی ہے میرے client کو میرے customer کو کی expectations ہیں اس پہ focus کرتی ہے اور rest باقی چیزیں خود با خود ہو جاتی ہیں آپ google کو دیکھو تو google کا search engine free yes or no google map free yes or no google earth free yes or no please میرے ساتھ participate yes or no youtube free yes or no but even then google world ki richest companies میں آتی ہے getting my point selflessly آپ support کرو لوگوں کو help کرو وہ intern آپ help کریں and the third and most important thing جو میں understand ki ساری لوگوں کی جب میں نے ان کو study کیا تو وہ سب سے important part جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ان کے پاس ایک attitude of gratitude تھا وہ ہمیشہ thankful تھے لوگوں کے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو support کیا ان لوگوں کے جو ان کے parents ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو support نہیں بھی کیا نہیں نہیں ان directly کہیں کہیں ان کے ساتھ associated ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کے thankful ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو کسی نہ کسی موڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ support کیا ہے اب آج آپ نے کرنا کیا ہے آج آپ نے یہ کرنا ہے جس remind کرو اپنے آپ میں ایک وار سوچو جب آپ یہ سوچو گے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کن لوگوں کی help کیا آپ دس چیزیں کنا دو گئی میں نے کسی کی نوکری لگوائی تھی کسی کو lift دی تھی کسی کو یہ کیا تھا وہ کیا تھا آج ایک وار آپ remind کرو کہ میری جو زندگی آج میں جہاں پہنچا ہوں وہاں پہ کن کن لوگوں نے مجھے support کیا ہے جس ان کو ایک وار recall کرو اور recall کرنا نہیں ہے صرف ہم لوگ کرتے ایسا ہی ہیں کہ کئی وار ہم ان کو thankful بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کی لئے thanks کرتے ہیں لیکن ہم اکیلے میں کرتے ہیں اور جس کو thanks کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی thanks کر رہے ہیں yes or no تو آج آپ نے یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلی ایکٹیویٹی اگر کرنی ہے تو وہ یہ کرنی ہے کہ فون اٹھانا ہے اور ان سارے لوگوں کو call کرنی ہے جنہوں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کیا ہے call کرنی ہے بتانا ہے ان کو کہ just because of you i am here جو مجھے ملا ہے زندگی میں یہ آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی direct contribution ہے اور ان میں آپ کے parents آتے ہیں آپ کے relative آتے ہیں آپ کے brothers sisters آتے ہیں friends آتے ہیں آپ کی team آتی آپ کے mentor آتے ہیں آپ کے coach آتے ہیں آپ کے friends آتے ہیں ان سارے لوگوں کو آپ نے thank you کرنا ہے آپ کرو گے یہ تین آتے ہیں میں نے دیکھی تو یہ تین آتتیں جو ہیں اگر آپ لوگ sincerely اپنے اندر ڈال لوگے اگر sincerely یہ ساری آت اگر اپنے اندر ڈال لوگے تو guaranteed ہے success کے پیچھے آپ کو نہیں بکی success آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی yes this will happen right اور میں اس منج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے thanks کرنا چاہوں گا of course اس بہت خوبصورت business opportunity اور system کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا ایک بار پھر سے اس شخص کے لیے بہت زوردار clapping جس شخص نے مجھے یہ opportunity دی Mr. Sandeep Kamboj Mr. Mandeep Kamboj میری ساری ٹیم میری پیرنس اور میری وائف جو ہاں پہ میری ساتھ نہیں ہیں بہت شیئے always there with me and I never forget to thank her because because of her I am here so thank you so much all the best take care guys ڈیوی